اسلام علیکم کیسے ہیں کلاس چھیکنے آپ سارے بلکل ٹھیک ہوں گے تو چلیں اپنے لیکچر کی طرف آتے ہیں پچھلا ہمارا لیکچر تھا رسپائریشن اور انرجی فرم پود رسپائریشن کے بارے میں تھا جس میں ہم لوگ نے بریتھنگ اور رسپائریشن کا ڈیفرنس پڑھا تھا اور بریتھنگ پروسس کے کچھ آرگنز کے نیم ہم لوگ نے اس میں پڑھے تھے تو چلیں ایک بار وہ ریپیٹ کر دیتے ہیں پچھلی لیکچر میں آپ کو بتایا تھا بریتھنگ پروسس کے نیم ہم لوگ ایک بار ریپیٹ کر دیتے ہیں جن سے ایر جو ہے وہ گزرتی ہے سب سے پہلے ہمارا پاس تھا نیزل کیوٹی لائرنگس اور وائس بوکس ٹریکیا اور وینڈ پائپ برونکائے برونکیولز ایلویلائے اور ایرسے چلیں یہ تو وہ پارٹس آگئے میں آپ کو اس کی پکچر بھی دکھا دیتی ہوں ہمارا پاس سب سے پہلے نیزل کیوٹی کے تھروں جو ہے ایر انٹر ہوتی ہے وہاں سے ہوتے ہوئے وہ ہم لوگوں کے لائرنگس یعنی کہ وائس بوکس جس کو بولتے ہیں یہ وائس بوکس سے ہوتے ہوئے پھر وہ جاتی ہے ٹریکیا میں یہ آگیا ٹریکیا جس کو ہم وینڈ پائپ پی کہتے ہیں یعنی کہ ہوا کی نالی پھر وہاں سے وہ آگے جا کے ٹو برانچز پر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے جس کو ہم برانکا ہے یعنی کہ برانکس کہتے ہیں ایک برانکس چاہے وہ ایک لنگ کے اندر انٹر ہوتا ہے دوسرے برانکس دوسرے لنگ کے اندر انٹر ہوتا ہے یہ پیر آف لنگز آگئے پھر اس طرح سے وہ برانکس انٹر ہوتا ہو آگے میلینز آف برانکیولز پر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے برانکیولز ہمارے پاس سمالر برانچز ہوتی ہیں اور پھر برنکیولز آگے جا کے میلینز آف الویل آئی یعنی کہ ائر سے ایک ہوا کی تیلیوں پر آگے کنورٹ ہو جاتا ہے الویل آئی یہ آپ پکچر میں دیکھ لیں اس شیپ کو ہوتا ہے جیسے گریپس کا گچھاس ہوتا ہے نا اس کی طرح ٹھیک ہے یہ آپ کا پورا رسپائر ایٹری سسٹم ہے پھر یہاں لنگز ہیں دیکھیں ریبز ہیں ریبز نے جو ہے لنگز کو پروٹیکٹ کیا ہوئے پھر اس کے نیچے یہاں پہ ہمارے پاس ڈائی فریم آ جاتی ہے ڈائی فریم ہمارے پاس اسے فلیٹ شیٹ آف مسل ہوتی ہے جو کہ لنگز کو ایبڈومینل کیوٹی سے جو ہے سیپریٹ کرنے میں ہلپ پول ہوتی ہے اور ساتھ میں جو ہے سانس لینے میں مدد دیتی ہے جیسے ہمارے جسم کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے خوراک کھائے بغیر ہم لوگ زندہ نہیں رہ سکتے اسی طرح سانس لینے بھی ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہے سانس لینے بغیر بھی ہم لوگ زندہ نہیں رہ سکتے تو چلیں ہم لوگ اس پروسس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں اب سب سے پہلے ہمارے پاس دیکھیں ناک کے ذریعے ہوا جو وہ ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے پھر وہاں سے وہ ہمارے پھپڑوں میں گیسز ایکسچینج ہوتی ہیں پھر اکسیجن جو ہمارے بلڈ کے اندر شامل ہو جاتی ہے کاربنڈا ایک سائٹ کو اس میں سے ریموف کر دیا جاتا ہے سانس لینے کے دوران ہمارے پھپڑوں کے اندر ہوا لے جانے والا جو پروسس ہوتا ہے وہ انہیلیشن کہلاتا ہے اور اس ہوا کو باہر کی طرف نکالنے کو اگزہیلیشن پروسس کہتے ہیں تو اسی طرح سانس لینے کے عمل کے دوران ہمارے بوڈی کے ہر سیل تک اکسیجن پہنچ جاتی ہے تو چلے ہم اس کے کچھ پارٹس کے بارے میں پڑھتے ہیں سب سے پہلے نوز ہیں ہمارے نوز دیکھیں آگے اس کے نوسترلز پر مشتمل ہوتی ہے ہوا پھر اس نوسترلز کے ذریعے جو ہمارے ناک کے اندر داہل ہوتی ہے پھر وہاں سے ہمارے اس نوسترلز کے اندر ایک مواد یعنی جس کو میوکس کہتے ہیں میوکس خارج ہوتا ہے جسے دسٹ پارٹیکلز اور جو جرمز ہوتے ہیں مایکروسکوپک جرمز ہوتے ہیں اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں پھر وہاں سے وہ ہوا جو ہے ٹریکیا میں داہل ہونے سے پہلے ناک میں ہوا کو گرم اور مویسٹ کر کے گزار دیا جاتا ہے پھر وہ ہوا وہاں سے لیرنگس میں آتی ہے لیرنگس لیرنگس میں آتی ہے لیرنگس ہمارے جس کو ہم ساؤنڈ بوکس بھی کہتے ہیں ہمارے نیک کے اندر موجود ہوتا ہے یہ آواز پیدا کرنے والا آرگن ہے جس میں ووکل کارڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں پھر وہ ہوا جو ہے ناک سے ہوتے ہوئے لیرنگس کے ذریعے ہوا کی نالی یعنی کہ ٹریکیا میں پہنچ جاتی ہے ٹریکیا میں ہمیں پاس گلوٹس ہوتا ہے گلوٹس کے اوپر ایک پردہ سا بنو ہوتا ہے جس کو اپی گلوٹس کہتے ہیں ہم جس ٹیم ہراک نگلتے ہیں تو وہ جو گلوٹس ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری ہوا کی اور ہراک کی نالی ساتھ میں ہوتی ہے تو لکمہ نگلتے ہوئے یہ گلوٹس اس لئے بند ہو جاتا ہے کہ وہ راک کے جو ذرات ہیں وہ ہماری سانس کی نالی میں چلے جائیں لیکن سانس لیتے وقت جو یہ گلوٹس کھلا رہتا ہے پھر آگے وہاں سے وہ برونکائے میں انٹر ہوتی ہے برونکائے آگے جا کے ہمارے پاس سوری ٹریک کے جا کے آگے ٹو برونکس پر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور برونکائے جو ہیں ہمارے پاس ہر برونکس جو ہے وہ ایک لنگ کے کھلتی ہے پیور آف لنگز موجود ہوتے ہیں پھر وہاں پر ہمارے پاس آگے وہ چھوٹی چھوٹی برانچز پر تقسیم ہو جاتی ہے جس کو برونکیولز کہتے ہیں برونکیولز بہت ساری لارج لارج نمبر آف برونکیولز وہاں پر موجود ہوتے ہیں جو آگے جا کے چھوٹی چھوٹی مایکروسکوپک الویولائی پر مشتمل ہوتی ہیں ٹھیک ہے الویولائی ہمارے پاس ائر سے کہلاتا ہے ہوا کی تھیلیاں جہاں پر گیسز ایکسچینج ہوتی ہیں میکنیزم آف بریتھنگ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ سانس لینے کا طریقہ ایکار ہمارے پاس یہ آگے ٹو پروسس پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے انہیلیشن اور ایکسیلیشن انہیلیشن دا مومنٹ آف ایر انٹو دا لنگز ایکسیلیشن دا مومنٹ آف ایر آؤٹ آف تا لنگز یعنی کہ جب اندر کی درہ سانس لے ہمارے پاس انہیلیشن پروسس کے لاتا ہے جب ہم آؤٹ کرتے ہیں اس ایر کو ہمارے پاس ایکسیلیشن پروسس کے لاتے ہیں انہیلیشن پروسس کے دوران کیا ہوتا ہے چیسٹ کیوٹی اپنا سائز انکریز کر دیتی ہے ریپ کیج مووز اپورڈ جو پسلی ہوتی ہیں وہ اوپر کی طرف اوڑ جاتے ہیں ڈائیفرام مووز ڈاؤنورڈ اور ڈائیفرام جو وہ ڈاؤنورڈ مووز کرتی ہے اور اگسیلیشن پروسس میں کیا ہوتا ہے چیسٹ کیوٹی اپنا سائز ریڈیوسٹ کر دیتی ہے ریپ کیج مووز ڈاؤنورڈ ریپ کیج نیچے کی طرف مووز کرتے ہیں اور ڈائیفرام مووز اپورڈ ڈائیفرام جو وہ اپورڈ ڈائیفرام جو وہ اپورڈ ڈائیریکشن میں چلی جاتی ہے یہ تو ہمارے پاس آگیا ہے میکنیزم آف بریتھ تو چلے ہم کچھ اس کے کومن ڈیزیز ریسپیریٹری سسٹم کی دیکھتے ہیں کف، کول، فلو، ٹوبر کلوسز نمونیا، لنگ کینسر یعنی کہ خانسی، زکام، وبائی نزلہ، ٹی بی، نمونیا، فیپڑوں کا کینسر وغیرہ یہ ساری ہمارے پاس ریسپیریٹری سسٹم سے ریلیٹڈ ڈیزیزز آ جاتی ہیں نمونیا اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے برانکیول اور الویلائی میں پیدا ہونے والا ایک انفیکشن ہوتا ہے جو فیپڑوں پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے اس کی سمٹمز دیکھتے ہیں سمٹمز کیا ہیں؟ سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، شدید خانسی ہوتی ہے پھر خانسی میں بلغم کے ساتھ خون وغیرہ آنے لگ جاتا ہے جب دونوں فیپڑوں متاثر ہو جائیں تو ہم اس کو ڈبل نمونیا کہتے ہیں اور یہ مرض زیادہ بوڑوں اور بچوں میں جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتی ہے اور ٹریٹمنٹ کیا ہے عام طور پینٹی بائیوٹکس کے ذریعے ہی اس کا علاج کیا جاتا ہے ٹیوبر کلوزز ٹیوبر کلوزز جس کو ہم امون ٹی بی بھی کہتے ہیں جو کہ جان لیوہ اور خطرناک بیماری ہے ٹی بی ایک مایکرو بیکٹیریم ٹیوبر کلوزز کی جیسے ہوتا ہے جو کہ امون فیپڑوں پر اثر انداز ہوتا ہے اس قسم کی ٹی بی کو ہم پلمنری ٹیوبر کلوزز ایک وبائی مرز جو ہوا کے ذریعے ایک آدمی سے دوسرے آدمی تک بھی پھیلتا ہے ٹی بی کا مریض جب کھانستا ہے یا چھنگتا ہے یا بات وغیرہ کرتا ہے اس طرح ٹی بی کی جرسیم جو ہوا میں پھیلنے کا باعث بنتے ہیں اس طرح کوئی بھی شخص جو اس ماحول میں سانس لیتا ہے وہ ٹی بی کا شکار ہو سکتا ہے اور عموماً یہ بیماری ہندان کے لوگوں یا قریبی دوستوں یا ایک جگہ پر اکٹھے کام کرنے والوں میں پھیل سکتی عموماً وہ لوگ جو کچھے عبادی اور گندے غیر سہتمند ماحول میں رہتے ہیں اس بیماری کا زیادہ تر شکار ہوتے ہیں ٹی بی کے مریض کو کھلی فضاء والی جگہ پر رہائش پذیر ہونا چاہیے پہاڑوں پر فضاء مقامات میں اس مقصد کے لیے صاف سینیٹوریم وغیرہ بنائے جاتے ہیں اور اس بیماری کے مریض کو سہتیاب ہونے کے لیے کم سے کم نو مہینے تک انٹی بائیوٹیک اور دوسری دویات استعمال کرنی چاہیے دنیا میں تقریباً نوے فیصد فیپروں کا کینسر سگرٹ نوشی سے ہوتا ہے پس سگرٹ نوش جو ہوتا ہے اس کو فیپروں کا کینسر کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے اسی طرح سموکر کے ہمارے پاس آگے ٹائپس آ جاتی ہیں ایکٹیف سموکر اور پیسیف سموکر ایکٹیف سموکر وہ ہوتے ہیں جو کہ سگرٹ پیتے ہیں اور پیسیف سموکر وہ ہوتے ہیں جو سگرٹ نہیں پیتے ایکٹیف سموکر کی وجہ سے پیسیف سموکر بھی متاثر ہو سکتے ہیں کیونکہ جب سگرٹ نوش سگرٹ پیتا ہے تو اس کے دوئے سے سگرٹ نہ پینے والے بھی متاثر ہو سکتے ہیں کیونکہ سگرٹ کے دوئے میں تقریباً 300 مختلف قسم کے کیمیکلز پایا جاتے ہیں 300 سے بھی زیادہ مختلف کیمیکلز پایا جاتے ہیں جو زیادہ تر کینسر کا سبب بنتے ہیں سگریٹ نوشی کے علاوہ علود کی بھی جوئے فیپرون کینسر کا باعث بن سکتی ہے اسی طرح ریسپیرٹری سسٹم کی ڈیزیز سے بچنے کے لیے اپنی صحت کا صفائی کا خیال رکھنا چاہیے سگریٹ نوشی سے پرہیز کرنی چاہیے اور علودہ ہوا میں سانس لینے سے گریز کرنی چاہیے